اسی خبر پر بنے ہوئے آپ نے فیضان کو سن لیا فیضان کے موبائل نمبر سے ہی شاروخان کو دھمکی آئی تھی ممبئی پلس اب فیضان سے پوچھتاچ کر رہی ہے سوال یہی ہے کہ شاروخان کو دھمکی دینے کا قارن کیا ہے ممبئی پلس کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد دھمکی کا سچ ہم سامنے لے آئیں گے ٹھیک بلکل ایسے ہی سلمان خان سے لے کر پپو یادف کو ملی دھمکی کے معاملوں کی جانچ بھی پلس نے کی ہے اپو یادف کی دھمکی کا سچ سامنے آ چکا ہے کبھی فون کول پر دھمکی کبھی ایمیل پر آئی دھمکی کبھی بھیجا دھمکی بھرا خط دھمکی ایک جیسی لیکن تارگیٹ انیک آخر دھمکی گینگ کا پورا سچ کیا بیٹے کچھ دنوں میں دھمکی گینگ نے سرکشہ ایجنسیوں کی نیند اڑا رکھی ہے والی ووڈ کے سپرسٹار سلمان خان کو بار بار دھمکیاں مل رہی ہیں شاروخ خان کو ڈرانے کے لیے دھمکی دی گئی بابا صدیقی کے بیٹے زیشان صدیقی کو جان سے بارنے کی دھمکی آئی سانسط پپو یادف کو فون کر کے دھمکی دی گئی اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتنات کو دھمکی دی گئی اور تو اور سکول سے لے کر ائر لائنز کو دھمکی بھرا سندیش بھیجا گیا اب سوال یہی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر کمپ مچانے والے دھمکی گینگ کی حقیقت کیا ہے کیا دھمکی کے پیچھے لائنز گینگ کا ہاتھ ہے کیا دھمکی کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہے کیا لائنز کا نام کسی اور کا کام ہے دھمکی شرارت ہے یا پھر بڑی سازش مایا نگری ممبئی میں ایکٹیو دھمکی گینگ کو سانسط پریانکا چطربیدی نے بڑی سازش کا حصہ بتایا ہے دعوی یہی ہے کہ ممبئی میں قانون بیوستہ کی پکڑ کمزور ہوتی جا رہی ہے اور مافیاؤں کا شکنجہ کستا جا رہا ہے یعنی دھمکی کے پیچھے کسی بڑے گینگ کا ہاتھ ہے کبھی سلمان خان کو دھمکی تو کبھی شاہرخ خان کو اس مہا جھوٹی سرکار کے راج میں ممبئی مافیا کے دن پھر سے لوٹتے نظر آ رہے ہیں کیا ہمیں ایسی اسہائے سرکار کی ضرورت ہے جہاں ایک جانے مانے راج نیتا کی گولی مار کر ہتیا کر دی جائے ابھی نیتاؤں کو ہر روز دھمکی اور رنگداری کے فون آئیں ایک بار پھر ممبئی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ دیش دروح سے کم نہیں ہے کیا بولی ووڈ کو ایک بار پھر درانے کی سازش ہے کیونکہ سپرسٹار سلمان سے لے کر شاہرخ خان تک دھمکی گینگ کی ہٹلس پر ہیں بڑی بات یہ ہے کہ بیتے کچھ ہفتوں میں لورنس کے نام سے سلمان خان کو دھمکی دی گئی یہ وہی گینگسٹر لورنس ہے جو جیل میں قید ہے لیکن سلمان خان کے گھر ہوئی فائرنگ کا آروپی ہے خود سلمان خان نے فائرنگ کیس کی جانچ کے دوران لورنس کا نام لیا تھا میرے باڈی گارڈ نے باندھرا کے پولیس ٹیشن میں چودہ اپریل کو میری جان لینے کے لیے ہوئے اس حملے کو لے کر ایف آئی آر درج کروائی تھی مجھے بھی یہ پتا چلا ہے کہ لورنس بشنوئی اور اس کے بھائی انمول بشنوئی نے فیس بک کی ایک پوسٹ کے ذریعے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے اس سے پہلے لورنس بشنوئی اور اس کے گینگ نے مجھے اور میرے پریوار کو مارنے کو لے کر ایک انٹرویو میں بات کی تھی تو مجھے وشواس ہے کہ لورنس بشنوئی نے اپنے گینگ کے ساتھیوں کی مدد سے اس فائرنگ کو انجام دیا جب میرے پریوار کے صدس سے سو رہے تھے اس کا پلان مجھے اور میرے پریوار والوں کو ماننے کا تھا جس کے لیے اس نے یہ حملہ کروایا سلمان خان کے گھر فائرنگ گالے معاملے میں ممبئی پولیس نے لورنس کے نام کا ذکر چارٹ شیٹ میں کیا ہے اب سوال یہی ہے کہ بار بار سلمان کو مل رہی دھمکی کے پیچھے کا سچ کیا ہے دھمکی کے کچھ معاملوں میں پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے حال میں ہی سلمان اور بابا صدقی کے بیٹے زیشان کو دھمکی دینے والے آروپی محمد طیب کی گرفتاری ہوئی پولیس محمد طیب سے پوشتاج کر دھمکی کے پیچھے کا سچ اگلوانے میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ایسے ہی کچھ دن پہلے سلمان کو دھمکی دینے والے ایک آروپی کی گرفتاری کرنا ٹک سے ہوئی ایک کے بعد ایک دھمکیوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے جانچہ جنسیز کے لیے دھمکی والی ساسش سے پردہ اتھانا بہت بڑی ذمہ داری ہے اور چنانکی کیونکہ لارنس گینگ کی موڈس آپرینڈی خطرناک ہے لارنس گینگ اپنی تارگیٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے نئے نئے شوٹرز کا استعمال کرتا ہے ایسے شوٹر جن کا کوئی بھی کرائم ریکارڈ نہیں ہوتا ایسے شوٹر جو مشہور ہونے کے لیے گناہ کے دلدل میں اترنے کو تیار رہتے ہیں اور اسی لیے دھمکی دینے والے لارنس گینگ کے گرگے ہیں یا کوئی اور کئی بار یہ فرق کرنا جانچہ جنسیز کے لیے پولس کے لیے بہت بڑی چنانتی بن جاتا ہے سانسد پپو یادب کو بھی لارنس گینگ کے نام سے دھمکی آئے ماملہ پولیس تک پہنچا آروپی کی گرفتاری ہو گئی لیکن دھمکی دینے کا مقصد ابھی تک صاف نہیں ہے سب سے پہلے سنیے لارنس کے نام سے پپو یادب کو کیا دھمکی آئی تھی بتائیے کیا آدیس ہے آدیس تو کچھ نہیں ہے جی کچھ نہیں ہے کمنٹ یا کہیں کسی کے کھلا بولنا سو سمجھ کی بولنا چاہیے یا کسی کے کھلا وہ ٹویٹ جب کوئی گھٹ نہ گھٹتی ہے تو ایجے پولیٹیکل ٹویٹ ہوتا ہے تو پولیٹیکل ٹویٹ وہ آپ نہ کرتے ہیں اس میں کوئی کسی اوپر والا دیکھیں ایک بات جانی ہے پپو یاد کرتے ہیں جی کر موکانڈ دونوں کرتے ہیں بھئیہ کر کر لیے بات میں بھائی ساب کی وہ ڈالک تو سنا ہوگا بھئیہ ایک بات سکر بھئیہ ایک بات سمجھئے میں آپ کو بتا دوں بہت کلیہ روم ہے اس معاملے میں کہ پپو یادب جی دیش کے ساتھ بات ایمپی رہے ہیں یہ وہی دھمکی ہے جس کے بعد سانسد پپو یادب نے اپنی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کر رکھی ہے بڑی بات یہ ہے کہ پپو یادب صاف کر چکے ہیں کہ گینگسٹر لارنس بشتوئی سے ان کی نجی رنجش نہیں ہے ہم ہر دن لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں لوگوں کے بیچ چلتے ہیں رات کے تین بجے تک جگے رہتے ہیں آرجون بابن میں آپ کو جب آنا ہو آئیے اور مار کے جائیے کیا ہم آپ کو روگ رہے ہیں کہ آپ مت ماریے جو لوگ آلوچنا کرتے ہیں کہ ڈر گئے تو بھئیہ مرواد ہونا کیا دکت ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی ہم مریں آپ کو بھی مارنے کی جلدی بازی ہے تو جلدی کریے ختم کریے جو ہندوستان سے سچ گائب ہو جائے پھر میں کہہ رہا ہوں میری لڑائی نہ کبھی میں نے لارنس کو بھی کہا میں نے کئی بار کہا کہ لارنس کا جب فون آیا تو میں نے کہا کہ بھئیہ تم کو کسے مارنا ہے کسے کیا کرنا یہ تمہارا دائت ہو کرنی سے نہ کہ ادھیکس کو جب انہوں نے مارا تھا تب ہم صدن میں اٹھائے تھے ہمیں جو کہنا تھا میں ٹویٹ کے مادیم سے ایجے نیٹورک کے بارے میں کہا کہ دیش میں سمبیدھان کانون لوگتنطر اور دیش سے بڑا کوئی بھیکتی نہیں ہو سکتے مپو یادم کو دھمکی دینے والا آروپی مہیش پکڑا جا چکا ہے پولیس مہیش کی کھوڑلی تیار کرنے میں جھٹی ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ کہیں لارنس گینگ کے مہیش سے تار جڑے ہوئے تو نہیں ہے چوکانے والی باق یہ ہے کہ بیتے کچھ دنوں میں ممبئی پولیس کے کنٹرول روم میں سی ایم یوگی کو مارنے کی دھمکی دو بار دی گئی پہلے ایک مہیلا نے ممبئی پولیس کے کنٹرول روم میں دھمکی بھرا پیغام بھیجا دھمکی بھرے پیغام کا مضمون کچھ یوں تھا اگر یوگی عادت نات نے دس دن میں استیفہ نہیں دیا تو ہم انہیں بابا صدیقی کی طرح مار ڈالیں گے معاملہ یوپی کے سی ایم کو مارنے کی دھمکی کا تھا لہٰذا مہراشت ایٹی ایس اور پولیس نے جانچ شروع کی جانچ کے دوران پتا چلا کہ سی ایم یوگی کو مارنے کی دھمکی فاطمہ نام کی مہیلا نے دی تھی جو الہاس نگر کی رہنے والی ہے ٹھیک ایسے ہی پولیس کنٹرول روم میں فون کر مکھے منتری یوگی کو مارنے کی ایک دھمکی دی گئی تھی دھمکی کا معاملہ صرف مشہور لوگوں تک سیمت نہیں ہے دھمکی گینگ کے نشانے پر سکول اور ائرلائنز بھی ہیں بیٹے کچھ مہینوں میں دلی انسی آر کولکاتا اہمد آباد بھوپال ترچی اور مدرائی کے سکولوں کو دھمکی دی گئی نو اپریل دوہزار چوبیس کو کولکاتا کے دو سو سکولوں کو اڑانے کی دھمکی دی گئی ایک مائی دوہزار چوبیس کو دلی انسی آر کے دو سو سے زیادہ سکولوں کو دھمکی آئی بائیس اکٹوبر دوہزار چوبیس کو سی آر پی ایس دوارہ سنچالی سکولوں کو دھمکی دی گئی وہیں بیتے مہینے دیش کی تمام ائرلائنز کو دھمکی دی گئیں قریب چار سو دھمکی بھرے نوٹ کول میل اور میسج بھیجے گئے دھمکی کے چلتے تمام اڑانوں کی امرجنسی لینڈنگ تک کرانی پڑی اب تک دھمکی کا مقصد ساف نہیں ہے حالانکہ دھمکی دینے والے کچھ آروکیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے سرکشہ ایجنسیاں الگ الگ دھمکیوں کی کڑیاں آپس میں جھوڑنے میں جھڑ گئی ہے تاکہ پتا چل سکے کہ سازش کے پیچھے کسی گینگ کا ہاتھ ہے یا پھر کسی سرپھرے کی شرارت حالانکہ خانون کے جانکار مانتے ہیں کہ دھمکی کے ماملوں کی جانچ سنجید کی سے کرنے کی ضرورت ہے جس پرکار لارنس وشنوی کی گینگ الگ الگ جگہ دھمکیاں دے دی اور وششتہ بولیوڈ کو ایکٹر کو اگر دھکی دی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پولیس چھاندی جرور کرے گی اور ایک ضرور بات ہے کہ جو کے اندر سرکار میں بھی نئے کانون لائے ہیں اس کانون کے تحت اگر یہ دھمکی کا trace origin لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے دھمکیاں جس کے نام پر دی جاتی ہے اس کے خلاف اور مقدمہ چلا جائے سکتا ہے اور نئے کانون کے آدھار پر اگر وہ کورٹ کے سامنے بھی نہیں پیش ہوتا ہے تو انپسینش ہے ٹرائل چل سکتی ہے اور اسے سجا بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پولیس کو یہ چھاند بھی کرنی ہوگی کہ دھمکی کس مادھیم سے آئے کہ کہاں سے اس کا origin ہے اور جس پرکار انہوں نے جو والیور کے ایکٹر کو دھمکی بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایک الگ میسیج اگر ان کے خلاف نئے کانون کے آدھار پر اگر کاروائی کی جائے اگر اس کو سجا ہو سکتی ہے تو مجھے نشواس ہے کہ اس پرکار کی دھمکیاں بھی گم ہو سکتی ہیں مطلب یہی ہے کہ دھمکی کے ماملوں میں گرفتار ہوئے آروپیوں سے سچ اگلوانا ضروری ہے تب ہی پولیس کئی پرتوں میں لپٹی سادش کو بے پردہ کر پائے گی ممکن ہے دھمکی کے کھیل میں یہ چھوٹی مشلیاں ہو جبکہ پردے کے پیچھے سے بڑی سادش کو انجام دینے کا پلان تیار ہو وہی دوسری طرف پنجاب پولیس کے پورو ڈی جی پی ایسے س ورک مانتے ہیں کہ دھمکی کے پیچھے کسی چھوٹے گینگ کا ہاتھ بھی سمبھو ہے یعنی سترک رہنے کی ضرورت ہے جو ممبئی پولیس ہے وہ ایک بہت اچھی پولیس ہے اور اس میں میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے دیکھیں کیا رہتا ہے یہ جو چھوٹے کرمینل ہیں اب وہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دھمکی کہاں پہنچائی گئی دھمکی کا سندیش انہوں نے پولیس کے نیٹ ورک پہ دیا ہے ٹیلی فن وغیرہ کر کے کیونکہ سلمان تک شاید وہ پہنچ نہیں تھی تو انہوں نے پولیس وہ چیز ایمپلی فائی کی ہے کہ وہ جا کے معافی مانگے اور افتاس میں پانچ کروڑ کی ڈیمانڈ بھی کر دی بات میرے خیال میں یہ شاید لارنس بھی اس کے لئے رسپونسیبل نہیں ہوگا یہ اس میں کوئی اور چھوٹے لیول کے لیئر بھی شاید انٹروڈیوز ہو گئے ہوں گے جو اس سیچویشن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کیا ایک بار پھر سے انڈر ورلڈ کی چھایا بولی ووڈ پر آ رہی ہے ایک زمانہ تھا جب بولی ووڈ میں فنڈنگ سے لے کر ہیرو ہیروین بھی انڈر ورلڈ ڈان چونہ کرتے ہیں کیا پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو رہا ہے کیا گینگسٹرز پھر سے بولی ووڈ میں اپنی تھاگ چھوانا چاہ رہے ہیں اگر ممبائی پولیس کی ہم چارٹ شیٹ دیکھیں سلمان خان کے گھر پہ جو اپریل میں فائرنگ ہوئی تھی اس چارٹ شیٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ لارنس بشنوئی گینگ کا یہ مقصد ہے کہ وہ ممبائی میں انڈر ورلڈ میں اپنا ورچس و جمانا چاہتے ہیں اپنی سپریمسی جاتا نہ چاہتے ہیں اور کیا اب پھر سے وہی سلسلہ شروع ہوگا جو اسی اور نبے کے دشک میں دیکھا جا رہا تھا ممبائی بولی ووڈ ممبائی بولی